ازاد کشمیر قانون ساز اسملی اسملی کے بارے میں ہم اگر ان ڈیٹیلز بات کرنا چاہیں تو بنیادی طور پر اس کا مقصد تحریکی آزادی کشمیر کے سپیرٹ کو زندہ رکھنا تھا آزاد کشمیر کے اندر قائم کی گئی حکومت اس بات کی غماز حکومت ہے کہ وہ کشمیر قوس کو ہر صورت میں زندہ رکھے گی اور کشمیر قوس کے لیے اپنی تمام تر کوششوں کو بروے کار لائے گی آج جب ہم یہاں پہ اس چوبیس اکتوبر کو پہنچے ہیں تو اب ایک جانے جہاں کشمیر کی ڈیولپمنٹ دیکھ کر یہاں پہ بندپا انفرسٹرکچر دیکھ کر یہاں پہ لوگوں کی ترقی دیکھ کر فخر محسوس ہوتا ہے تو وہیں پہ آزادی کشمیر کے حوالے سے اس وقت جو کشمیر مومنٹ ہے وہ اس کے چیلنجنگ فیز کے اندر جس میں وہ داخل ہے اس کے حوالے سے وہ چیلنجز بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کوشش ہم اس پروگرام کے اندر یہ کریں گے کہ ہم نہ صرف قانون ساز اسمبلی کے مختلف مہمران سے بات کریں بلکہ مختلف طبقہ فکر کے لوگوں سے بات کریں اور ان سے پوچھیں کہ وہ معاملہ کشمیر کی اوپر اس وقت خاص طور پر جو پانچ اگست کے بعد صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس کو وہ کیسے دیکھتے ہیں اس کا تحریکی آزادی کشمیر کی اوپر کیا اثر پڑے گا اور وہ اس وقت کتنا کرٹیکلی انیلائز کرتے ہیں جو صورتحال بھارت اس خطے میں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور یہاں پہ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ہم جہاں پہ کھڑے ہیں وہاں سے کچھ ہی منٹ کی مسافت کی اوپر وہ لائن آف کنٹرول موجود ہے جہاں پہ اس وقت بھارت نے جسی خلافورجیوں کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے اور پھر اگر دو سے تین گھنٹے آپ ڈرائیو کرتے ہیں تو یہاں سے آپ کو اس پر ہی نگر آپ پہنچ جاتے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کشمیر کا دل ہے تو اس سارے سینڈیمنٹس میں بھی بات کریں گے یوم تاسیس میں بھی بات کریں گے اور آزاد کشمیر کی حکومت کس حد تک اپنے عوام کی فلا کے لیے اپنا کجراز دا کر پئی ہے اور اس میں مزید کیا بہتری ہو سکتی ہے جنرلیسٹک پوائنٹ اف یو بھی اس میں لے لیں گے اس سارے معاملے پر بات کریں گے سو آئیے ہم چلتے ہیں آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر کچھ امیل ایز سے ملتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر طبقہ فکر سے بھی آپ کی ملاقات کراتے ہیں فالو کیجئے ناظرین اس وقت ہم آزاد کشمیر قانون ساتھ اسمبلی کی بیلڈنگ کے اندر موجود ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ مختلف امیل ایز ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت دو خواتین امیل ایز سے ہماری ملاقات ہوئی تو ہم نے سوچا کہ ان کے ساتھ ایک مقتصم نشست کی جائے اور ایک طور پر آزاد کشمیر قانون ساتھ اسمبلی کے حوالے سے ان کی رائے لیں جو خواتین کا کردار ہے جو خواتین کی جمائندگی ہے اس اسمبلی کے اندر وہ کتنی ایفیکٹیو ہے اس پہ بھی ہم ان سے بات کریں ہمیں سیرش خمر صاحبہ جوائن کر رہی ہیں آپ ممبر ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ نسیمہ وانی صاحبہ ہیں آپ بھی ممبر ہیں اسمبلی کی تو ان دونوں خواتین سے ہم اسی حوالے سے بات کریں گے آپ دونوں کا بہت شکیہ سیرش میں آپ اسی شروع کر لیتا ہوں سب سے پہلے خواتین کا جو کردار ہے کسی اسمبلی کے حوالے سے بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اور ہم کوئی بھی اسمبلی لیں کوئی تحریک لیں اس میں خواتین کا بڑا ایمپورٹنٹ رول ہے اس قانون ساتھ اسمبلی کے اندر آزاد کشمیر کی بینگا خواتین خاتون ممبر آپ اس کردار کو کتنا ایمپورٹنٹ سمجھتی ہیں اور قانون ساتھی کے حوالے سے آپ کی بینگا فی میل بھی ایک خاتون ہونے کے حیثیت سے خاتون ممبر ہونے کے حیثیت سے کتنی امپورٹنٹ رائے ہے اسمبلی اس کو کیسے دیکھتی ہے اوورال کیا پچھا آپ ہمارے سامنے رکھیں گی بسم اللہ الرحمن ویم بڑی اچھے آپ نے بات کی کہ خواتین کا اسمبلی میں کیا رول ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ ازاد یا سر جمہن کشمیر میں 52% جو پوپولیشن ہیں وہ خواتین کی ہے اور موسٹی جو خواتین ہیں وہ ورک دیٹ پر کام کر رہی ہیں اپنا پہلی بات دوسری بات آپ نے کی کہ اسمبلی پر ان کا کیا کردار ہے ہماری پوری اسمبلی کے اندر 5 جو ہیں وہ فیمل ریزروڈ سیٹ پہ ہیں اور ایک جو فیمل ہیں وہ ڈائریکٹ الیکشن لڑکر آئی ہے قانون سازی جو بھی کی جاتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے اندر جنڈر ایکوالیٹی آئے اس میں فاملی کورٹ کا ایک بہت ایمپورٹنٹ جو ہے ہم لوگوں نے قانون جو ہے وہ پاس کیا ہے فاملی کورٹ بنا دیئے گئے ہیں آپ پاکستان کے بننے کی بات کریں اس میں فاطمہ جنہا نے اپنے قائد آزم کے ساتھ جو روڈ پلے کیا ہے قائد آزم کا یہ کال ہے کہ وہ قوم اس وقت رقی نہیں کر سکتی ہے جب کہ وہ اپنی خواتین کو اپنے شانہ بشانہ نہیں رکھتے اور یہی چیز ہے ایک لائٹر موڈ کی بات دے کے کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ ہے اس اسمبلی کے اندر خواتین جو کر سکتی ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہیں جو ان کے اختیار میں ہیں قانون فاضی ہے چاہے وہ کال ان اٹینشن نوٹس ہے چاہے وہ کوئی موومنٹ ہے کوئی قرارداد ہے اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں جو خواتین کو ڈیریکلی یا انڈیریکلی افیکٹ کرتی ہیں اس چیز کے اوپر جو ہے وہ کافی کام ہو رہا ہے ہماری قانون میں ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ہے ایکٹ پاس کیا گیا ہے جس میں پرائیوٹ سیکٹر کے اندر جہاں پر پچیس سے زیادہ خواتین کام کر رہی ہیں وہاں پر ایک دے کیس سینٹر کا ہونا بہت ضروری ہے جہاں پر خواتین جو ہیں وہ اپنی بچوں کو اگر وہ ساتھ لے کر آتی ہیں تو وہ وہاں پر بیوی سٹنگ کر آ سکتی ہیں دیکھیں یہ وہ چیز ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ مین سٹیم لائن میں ان ورکنگ ایریا میں جو ہے جو ہے ویڈیر ڈیلیکیشن تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ان کو تمام سولتے دیں ایکل اپرچیلٹی بھی دیں اور اسی کے اندر ایڈ آن کر دوں میں کہ ہم لوگ ہی شاہتے تھے ہماری اپنے پرام منسٹر سے جو ہے اور اپنی کانونساز اسمبلی ساروں سے ہم نے یہ کہا کہ اگر ہم پرابیٹ سیکٹر کی بات کریں تو وائنو دے گارمنٹ سیکٹر میں نے آپ کو پہلے بھی بتا کہ 52% پاپولیشن ہے خواتین کی تو گارمنٹ سیکٹر کے اندر بھی ہم اس چیز کو لا رہے ہیں اور اس سال کا جو ہمارا بجٹ ہے اس میں on the forum ہمارے پرام منسٹر نے یہ وعدہ کیا میں نے اپنی سپیچ میں اس کا ذکر کیا تھا کہ گارمنٹ جتنے بھی انسٹیٹوٹس ہیں چاہے وہ یونیورسٹی ہے کالج ہے چاہے وہ پرابیٹ سیکٹر ہے وہاں پر بھی یہ چیز ہونی چاہیے کیونکہ if you want a woman to engage in an office in a public office تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ آپ ان کے لئے friendly environment جس کے اندر وہ بہتر ترکی سے اچھا کچھ تو مسائل کی نشان دیئی آپ نے کی نسیمہ صاحبہ میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ وہ کون سے ایسے مسائل ہیں جس پہ اب تک اس قانون سال اسمبلی میں فوکس کیا ہے جس میں اسے کچھ کی نشان دیئی انہوں نے کی اور کون سے ایسے مسائل ہیں جس پہ آپ سمجھتی ہیں کہ فوکس ہونا چاہیے ابھی اتنی توجہ نہیں ہے اسمبلی کی ازاد کشمی اسمبلی کی خواتین کے حوالے سے بالخصوص آپ دین ممبر کیا سمجھتی ہیں دیکھیں اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں میں تھوڑا سا الیبریٹ کروں گی جو آپ نے ابھی سائل سے سوال کیا ہے آپ نے ابھی کہا ہے کہ خواتین کا کیا رول ہے اسمبلی کے اندر دیکھیں خواتین ہو میل ہو یا فی میل ہو گو یا اسمبلی میمبرز ڈسکرنیشن نہیں ہونا چاہے اور جو آپ کو یہ دیکھنا چاہے کہ ایک اسمبلی میمبرز کا کام گیا رول گیا ہے that is legislation basically اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہے کہ جو اسمبلیز کے جو فورم ہے اس میں بہت ساری کمیٹیز ہوتی ہیں تو تمام کمیٹیز میں خواتین جو ہے وہ as a member شامل ہوتی ہیں جو بھی legislation ہوتی ہے وہ کمیٹیز کے سامنے آتی ہیں اور جس طرح میل اس میں participate کرتے ہیں similarly female بھی اس میں اپنی participation دیتی ہے اپنے رائے دیتی ہے اسے مشاورت کرتی ہے legislation کے بنانے سے approval تک خواتین کا اتنا ہی رول ہوتا ہے جتنا کی ہماری میل میمبرز کا ہوتا ہے دوسری پار جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ another جو importer رول ہے جو خواتین جو ہے definitely سہریش نے بھی آپ کو بتایا کہ 52% ہے population آزاد کشمی میلیز کی ہم لوگ زیادہ ہی ہے بلکہ میل کے نظر تو جو issues ہیں جو problems ہیں جس طریقے سے ایک جو female جو legislator ہے یا female member assembly ہے جو اس کو دیکھتی ہے جس انداز میں اس کو feel کرتی ہے وہ better طور پر representation کر سکتے ہیں assembly کے floor پر that is the only and most powerful floor جس پہ ہم اپنے issues کو اجاگر کرتے ہیں highlight کرتے ہیں اور ہماری پوشش ہوتی through different mediums ہمارے پاس for example call attention notices کے تھو ہم اس کو highlight کرتے ہیں ہم اپنے resolution سلاتے ہیں ان چیزوں کے اوپر اور ہم اس پہ discussion کرتے ہیں مطلب highlight کرتے ہیں جب تیس طرح کی کوئی بھی ladies سے related ہو اس میں ہم highlight کرتے ہیں ہاں آپ کا البتہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ decision making تو جیسے کہ everything number counts in democracy یہ problem ہے یہ problem میرا اگر سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے انہوں نے بتایا کہ ایک women directly elected ہیں five are on reserved seat تو اس میں یہ ہے کہ women women کا جو electoral process کے اندر حصہ لینا ہے i think that's the first thing ہم اگر پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ elections ہوتے ہیں آپ کے پی کے علاقوں میں جائیں بلوچستان کے علاقوں میں جائیں اگرچہ کہ اب وہاں پہ trend آ رہا ہے لیکن کم ہے خواتین political process کے اندر براہرات حصہ نہیں لیتی اس میں کچھ cultural issues ہیں کچھ religious issues ہیں آپ کو پتا ہے کچھ societal problems ہیں تو اعزاد جمہ کشمیر کو لے کر جہاں پہ literacy rate overall بڑا اچھا ہے یہاں پہ پڑے لکھی لوگ بہت زیادہ ہیں اور آپ جیسی active women بھی ہیں جو کہ اپنا role play کریے don't you think political process کے اندر خواتین کی participation کم ہے زیادہ ہونی چاہیے اور اگر یہ کم ہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے دیکھیں اگر یہ سوال ہماری society سے related ہے ہماری پورے country سے related آپ دیکھیں overall ہر جو medium ہے خواتین کا کتنا role ہے اب دیکھیں development progress ladies کتنی ہے اس میں کتنی فیسر خواتین آگئی کے آج سے back to اگر 15-20 years چلے جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ سوائی education department ایسا تھا جہاں encourage کیا جاتا ladies کو آگے 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 لیکن اب آپ دیکھیں بہت چیز آیا ہے زندگی کے ہر شووے میں ہر فیلڈ میں آپ کو even کہ آپ کے جو communication ہے میڈیا ہے اس میں خواتین بہت آگے آئی ہے اس کو definitely politics is a very so you guys get equal time to speak on die speaker equal time دیتے ہیں خواتین کو کو discrimination تو نہیں ہوتی کسی قسم کی وہ discrimination تو نہیں ہوتی لیکن ہم ہونے بھی نہیں دیتے ہیں ہم 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 رائم لے لیتے ہیں مجھے خواتین باسی تمام برد اگر بھاری آپ نہیں کہہ سکتے ہیں اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں اسمبلی کا خواتین کیونکہ آپ نے تعداد کم لے تو آپ کیونکہ آپ پھر اتنی بڑی رسپوسیبیلیٹی دی ہے اس لحاظ تر اس کے لیے میں آپ کو بتاؤ اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں جو لوگ باہر بیٹھ کہتے ہیں خواتین کچھ نہیں کرتے ہیں میں کہتے ہیں ایک دفعہ چیک کریں ریکارڈ کو آپ کسی شعبے میں کسی فیلڈ اسیمیلی کیونکہ آپ جب پبلک کے اندر ہوتے چاہے آپ اٹھتے بیٹھتے آپ داریکل ایک سوسائیٹی منیجر آپ لنک ہوتا ہے آپ کیا فوکس ہے کم مسائل پہ چاہتی ہے کس پہ بات ہونی چاہیے 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 نمبر ایک جو آپ نے انسی پوشن پوشن میں اس میں تھوڑی چیز کہ دور سے بہت چیزیں انسان کو لگتا کہ اچھی نہیں ہے جیسے میڈیا ہے لوگوں کو لگتا تھا لیکن the time has changed اب اگر آپ پرسنٹیج دیکھیں خواتین کی تو وہ بہت اچھے طریقے سے بہت پیسنٹ کرتے لیکن ایک تھا کہ that is not the چیز کی ضرورت ہے میں اپنا پرسنل ہی کہ مجھے یہ لگتا ہے جس پہ میں فوکس بھی کرتی ہوں whenever I have a chance کہ ہم جلسے میں جائیں یا اپنے علاقوں میں جائیں جہاں میرا تعلق اس علاقے میں جائیں کہ ہمیں جہاں پر بھی بولنے کا موقع ملتا ہے کہ we are a nation that need a proper counseling ہمیں counseling کی ضرورت ہے to accept each other سب سے پہلی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کی existence رہے اس میں کوئی gender ڈیسیسٹنس رہے لگو ہم exist جہاں ایک دوسرے کی existence جہاں اس کو کریں کہ جی مانیں کہ ہاں یہ gender بھی exist کھٹا ہے that is equal for the male and for the female یہ بہت ضروری ہے اور میرا focus میں جب کسی کالیز میں جاؤ میں کسی کسی میں جاؤ میرا فوکس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہمیں beyond this سوچنا ہے کہ male اور female اس چیز سے ہمیں اب نکلنا ہوگا فیمال are neither superior neither inferior to the man we are equal اور یہی example ہمیں ملتی ہے ہمارے دین سے بھی جس میں حضرت کتیجہ اس وقت پیزارت کتی تھی سکیڈلی جو بات آپ نے کیا اس میں کہ سب سے امپورٹن جو اب ہی میں سمجھتی ہوں وہ ہمارا انمپلومیمٹ اس کے لئے ضروری ہے انمپلومیمٹ ایک ہمارا issue ہے ایک چیز so the females unemployment you overall unemployment اب issue کیونکہ ہم issues کی بات کہتے ہیں solution اس کا کیا ہے solution اس کا یہ ہی ہے کہ ہمیں out of the box سوچنا ہے ہمیں private سکتوں کی طرف لوگوں کو لے کر آنا کیونکہ یہاں پر ایک mind ہے کہ government job ہے وہ بہت زیادہ آسان ہے یہ نہیں وہ ہی بات آجیتا ہے کہ کام کرنا پڑے گا کائدازم نے بھی کہا تھا کام 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 جب تک آپ انہوں نے کہا تھا کہ وہ کام اس وقت ترقی نہیں کرے گی جب تک آپ جل کے کندن تب تک نہیں بنے گا جب تک آپ مہنت کرنی پڑے گی private sector کو ہمیں support کرنا پڑے گا تب ہی آنی پر اس کے لئے دوسری چیز جو ہے وہ لوگ کا mind change کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم space دیں ہر شعبے میں ہمیں space دینی ہوگی اپنی young generation کو یہ بہت بڑی بات ہے اس کے لئے government of آزاد کشمیر چاہ کریں اس کے لئے young generation کے لئے internship programs جو ہیں اس کے اوپر کام کیا جا رہے کہ ڈیفرن internship programs پاکستان میں باقی تمام جگہوں پر ہوتا ہے کہ internship programs کیا جاتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں اپنے seniors کے ساتھ انہیں experience ملتا ہے ایک چیز internship programs ہے اس کے اوپر کام ہو رہے ہیں پھر ان کو training دینے کے جاتے دیکھیں خالی education لے کر آپ کام نہیں کر سکتے آپ کے پاس skill ہونی چاہیے vocational training کے اوپر بہت focus ہو رہے ہیں اس کے پر کافی کام ہو رہے ہیں کہ vocational training کام پر ان کے لئے یہ vocational training ہے ہماری women development کے اندر ایک program ہے جس کے ادر women entrepreneurship کے اوپر کام ہو رہے ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی training دی جاتی ہیں اس کے بعد انہیں انہیں interest loan دیا جاتا ہے جس میں اپنے بہت چھوٹے level کے اپنا business start کر جاتے ہیں جس آپ کہہ لیں باقائے طور پر اس assembly بنیاد رکھی گئی آج almost 49 years ہو چکے ہیں اس سارے عمل کو اور ایک عمل کانیابی سے چل رہے ہم یہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں governments tople ہوتے رہی لیکن یہاں پہ خون پہ بڑی کانیابی سے چلی پالیسی کا تسلسل کتنا اپٹن تا نمبر ون تلہ سوال میرے آپ سے یہ ہے اور دوسرے یومی تاسیس کے حوالے سے ہم اگر بات کرتے ہیں بائی کاؤنٹ انیس 49 50 years آپ اوورال کیسے انیلائز کرتے ہیں اس assembly کی کارکردی کو فر the better of people of کاؤنٹ 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 اس assembly کا مقصد اس حکومت کا مقصد یہ کشمیر کو آگے لے جانا ہے ہم آپ کو پتا ہم سب کو پتا کشمیر ہے کشمیر آپ دیکھ رہے ہیں اس 75 days ویلی کے اندر بلیک آوٹ ہے کوئی کمیونکیشن نہیں ہے سوشل میڈیا آویلی ہے کوئی چیز ریپورٹی نہیں ہے یا میری پوری فیملی میرے میرے تو حبی جو پی جو کانٹیک ہوتا ہے یعنی کہنے 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 مطلب کہ وہ لوگ جو وادی سے نکل کے دوسرے ایریاز میں آتے ان سے خبر ملتے وہ یہ ہی ہے کہ فائن 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 but سیچویشن is ویری کروشل براؤن میں بلکل ایک جیسے آپ مومنٹ اس طرح ہو رہی جیسے جیل میں مومنٹ کر دیں درے ہوئے سہمی ہوئے سکول بند ہے تمام ہمارا جو وہاں بچوں کا فیوچر ہے وہ تباہ ہو رہا ہے ہماری اکنومی وہاں پر ٹوٹلی کلیش ہو چکی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ سیزنل بیس ہماری جو وادی ہے وہاں پہ فروٹس کا کاربار ہوتا ہے باقی شال تغیرہ ہے لیکن وہ تمام جو ہے بڑے بڑے شاپ کی پر سب جو ہے وہ کلیش ہو چکے ہیں تمام خبریں ہم تک پہنچتی ہیں تو کاری آن کرے آگے لے کے جائے ان کو سپورٹ کرے کانون سال اسمبلی کے رول کو آپ کیسے دیکھتی ہے کتنا موثر کتنا موثر کے دار ادا کیا کیا جا سکتا ہے لیکن جیسے سہریش نے بھی کہا کشمیر اسمبلی جہاں یہ کشمیر کالز کے لئے بنی وہاں آزاد کشمیر کے انٹرنیل ایشو کو دیکھنے کے لئے بنی ہے ہم جب جاتے ہیں ہم سدھر بھی جاتے ہیں کوئی گورنمنٹ کے طور پر ان کو اون نہیں کہہ جاتا بھائی ستھل ریزن ریزن روائس جس حد تک ہو سکتا ہے آپ دیکھیں ہماری وزیر ایس ہر پیٹ فارم دنیا میں اگر کوئی ہمارا اپنا محسین ہے only one country that is پاکستان last 30 seconds 40 seconds کے لئے کشمیر issue اور آپ کی اسمبلی کا رول ہے اس پر کچھ آپ آئے دیکھیں پہلی بات میں کہنا ہوں گی ابھی محبوضہ وادی میں جو کرفیو کی سیچویشن اس پر سب اسے ضروری چیز ہے جو انٹرنیشن community کو کرنی چاہے وہ یہ ہے کہ food medicines جو basic needs ہیں اس کی ورہامی کیلئے تو وہ اپنی آواز اٹھائیں جو بہت ضروری ہے بے شک انڈیا کے جتنی بڑی مارکٹ ہیں کیا یہ زمیر اتنا مر گیا کہ ہم غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح نہیں کہ سکتے ایسا نہیں ہے انٹرنیشن community اگر ابھی سفارت کار یہاں پر آیا اور دورہ کیا ہے تو میرا اپنا ازادی خیال ہے کہ انہیں جو ضروری اس step لے لیں کہ ان کو basic facilities basic needs جائیں وہ وہ تک مہنچ آئی جائیں جیسے جہاں پر بھی کوئی آفت آتی ان کے لئے آفت ہی ان سے ان کا subject شین لیا گیا اس کے علاوہ آپ نے بات کی کہ ہماری اسمبلی کی کیا کر رہی ہے دیکھیں یہ ازاد ریاست جمہ کشمی اسمبلی بیس کیمپ ہے ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم انٹرنیشن community میں اپنی آواز اٹھائیں ان کو بتائیں میں اپنا مقدمہ جتنے بہترین طریقے سے لڑ سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں لڑ سکتا میری آواز میری زخم کا مرہم میں جتنا بتا سکتوں گی میرے زخم کتنے شدید ہیں کوئی دوسرا نہیں اسے انٹرپریٹ کر سکتا ہماری آواز انٹرنیشن community تک جا رہی ہے اور میں اس فورم سے کہنا چاہوں گی کہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ اب جو سکتویشن انٹرنیشن community انٹرسٹ لیا ہے وہ اپنا انٹرسٹ لے رہے ہیں یہ وہ سکتویشن ہے یہ تبدیلی ہے جو وقت کے ساتھ لوگوں میں آئے گی لوگوں کے زمیر اتنے بھی اور کچھ اس میں دیفنیٹلی ایسی باتیں بھی ہیں جس سے بہت سارے جو نئے لیجسٹلیٹرز ہیں یا نئے جو آنے والے ان کے لئے لرنننگز بھی ہیں اوورال اے سیرش سیٹ کے یہ ایک بیس کینپ ہے تحریک آزادی کشمیر کا یہ اسمیلی اور اس بڑی سال میں ہم بیٹھیں اس کا پرانا ہال ہے اور اوورال ہم جب یہاں پہ گھومے دیکھی ساری جگہیں تو ایک احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک ماحول جس کا تاثر دنیا بھر بھارت مسلطل دینی کی کوشش کرتا رہا کچھ پتلی قسم کے انتخابات کروا کر اور کچھ لوگوں کو ایک سٹل کو وہ ایسنس ملے گا یہاں پہ وہ ڈیموکریسی کا جو ایک ایسنس ہے وہ آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ اور یہی کسی بھی ملک کے بنیادی نظام کی ایک بیسک اکائی ہوتی ہے جس کو لے کر چلتی ہے بلیو کہ اسمبلی مزید موثر ترکیس اپنا کردار کر رہی ہے ازاز کشمیر کے شہری کی ایس ہے پھر افیشل کپیسٹی میں آپ بتاؤں کہ مقبوضہ کشمیر اور ازاز کشمیر کا کوئی معاظنہ نہیں ہے مقبوضہ کشمیر میں کسی جنرلسٹ کو وہاں پہ انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہمارا ازاز کشمیر بلک لوپن ہے پوری دنیا سے جنرلسٹ بھی آ رہے ہیں لو سی پہ جا رہے ہیں ہر جگہ آنے جانے میں کوئی پابندی نہیں ہے پھر میڈیا کے حوالے سے دنیا گلوبل ویلیج ہے اس نے مقبوضہ کشمیر کو ایک جیل بنایا ہوا ہے جب کہ ازاز کشمیر میں مکمل آزادی ہے میڈیا کے آزادی ہے وہاں تو دیکھیں بچے بائے نکلتے ہیں تو پابندین کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو ہمارے ہاں تو سمجھیں کہ پھر 47 سے لے کے آئے تک اس ازاد کشمیر میں ایک انقلاب آگئے ریویلمنٹ کا آپ جب ازاد کشمیر میں چلایا جا رہا ہے کیونکہ پریس گیلوی سے جو نگاہ اسمبلی کے اوپر پڑھتے بڑی کرٹیکل ہوتی ہے اسمبلی کس طریقے سے اپنے مختلف آدھات سے ان کو حاصل کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکریہ اور ساری قوم کو یوم تحسیز کی مبارک بات دینا چاہتے ہیں اور پہلے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو خوبصورت خواب انیس سو سنتالیس سے پہلے ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا اس میں حقیقت کے رنگ برنے کا عمل اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے وہ جاری ہے اور قانون ساز اسمبلی کا وجود جب سے یہاں اور آزاد کشمیر میں بڑی رواداری وضہ داری اور بردباری کا ایک ماحول رہا ہے مختلف ایشوز پر ساری سیاسی کی عزت مل بیٹنا خوشی غمی میں شریک ہونا لیکن بدقسمتی سے کچھ عرصے سے اس ماحول کو متاثر ہوتا ہم دیکھ رہے ہیں وہ سپیرٹ کا آزاد کشمیر کی اپنی روایات ہیں جو قابل فخر روایات کی وجہ کیا سیاسی معاملات ہیں سیاسی وابستگی ہیں اور مختلف اسمبلیوں کا ماحول ہے اس کے جو اثرات ہیں یہاں پر زیادہ تو نہیں لیکن کچھ ضرور مرت کچھ اثر کچھ ہوا پاکستان کی اسمبلی اسی بھی آتی جو وہاں پہ بائیکوائٹ کی سیاست ہوتی ہے اس کی آگا ادھر بھی آتی ہے تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیم کہا جاتا ہے تو آپ کے خیال میں اگر یدانگد کے ساتھ اس معاملے پر سوچا نہ جائے تو یہ کشمیر کاؤز کو بھی ہٹ کر سکتی ہے دیکھیں اس حکومت کے قیام کا مقصد تو یہ تھا کہ مسئلہ کشمیر تاریخ آزادی کشمیر کو اجاگر کرنا اور دوسرا مسائلی تعمیر و ترقی تاکہ پار کے کشمیری یہاں کی تعمیر و ترقی سے متاثر ہو یہ بات ہے تو جہاں تک اس حملی کے رول کا ہم بات کرتے ہیں تو قراردادیں پاس ہوتی ہیں آر سیشن میں ہوتی ہیں یہ دو روز پہلے رہا وہاں بھی بہت اچھے طریقے سے کشمیری کی جذبات کی ترجمانی کی گئی ہے لیکن جو برپور قوت کے ساتھ آواز بلند کرنی ہے اور دنیا کو متاثر کرنا ہے وہ سب کو مل کے کرنا اور یہاں سے اس کے لیے ایک موثر آواز اچھنی چاہیے آزاد کشمیر میں ہونے کی حیثیت سے آپ کیا پیغام دیں گے سب سے پہلے گورنمنٹ کے حوالے سے بات کرتا جو اس طرح پہ برپور طریقے جو آپ دیکھ سکتے ہیں سیکشن سیمٹی اس کا جو موضی کی طرف سارا سین کیا گیا اس کا برپور طریقے سے ہماری گورنمنٹ نے اس کا جواب دیا اور جسے سے ہمارے پرائیم ہیسر صاحب گئے وزیڈ کیا امریکہ کا کیا انگلینڈ کیا وہاں چیزوں کو لیڈ کیا اسے جو ہماری گورنمنٹ کا بننے کا مقصد تھا کہ ہم طریقے زادی اور جو مارک نائرہ کے کشمیر بنے گا پاکستان اس کو ایک عملی جامع پناہ سکتے ہیں یہاں کا مقبوضہ کشمیر میں جو اس وقت صورت حال ہے موازنہ کر سکتے ہیں انٹرنیشن میڈیا بھی کرتا ہے یہاں کے لوگ بھی جو بلکل جو اویرنیس نہیں رکھتا وہ بھی ہاتھ تفریق دیکھ سکتا ہے کہ یہاں سارے لوگ آزاد ہیں اپنی رائے کا ازار کر سکتے ہیں کسی جگہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ پاکستان وہ ازاد کشمیر کو اگر موازنہ کیا جائے تو یہاں رات کو بھی کوئی بچہ بھی ہو کسی بھی سڑک پہ حکیلہ گون سکتا ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں تو مطبوضہ کشمیر جہاں ہمارے بہن بھائی جو آج تین ماہ انہیں تو انہیں بلکل کیا ہوا ہے تو اس والے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر سیاست کو کہا جاتا حقیقتا آزاد ہے جو موجودہ حکومت ہے اس نیو اینو میں جو قرآمداد پیش کی جو ماری وزیرا صاحب نے جو اس کے لئے کوشش کی ہے چلو اپنی طرف سے جو ہو سکتا کی ہے اس کو ہم سرات نے آزاد کشمیر ازادی کا بیس کمپ ہے اس میں جو بھی حکومت آتی ہے کوشش اپنی طرف سے کر دی ہے ہم اس کو سرات آپ کے پلیٹ فارم سے میں ساری دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان سے ہمارا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ تو یہ مجی کو یہ سمجھ لینا چاہئے کہ یہ صرف ازاد کشمیر کی گورنمنٹ نہیں یہ پاکستانی عوام ہماری فوج اور ازاد کشمیر کے لوگ ہم اپنی فوج کے شانہ مشانہ کھڑے یہ جو آرمی کی تصویر میرا لگی ہوئی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو بھی آرمی کا سپائی یا تو اس کے ساتھ ہم تصویر بنان فخر محسوس کرتے ہم دوڑ کے اسے ملتے ہیں تو انڈیا میں آرمی کوئی آزاد ہو جائے لیکن موڈی کلپیوں نہیں اٹھا رہا وہ کہہ رہے کہ میں کشمیر والو کو نہیں آزاد کروں اور اس نے کافی عرصے سے کلپیوں لگا رکھ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارے کشمیر مل کر ایک ہی آواز اٹھائیں تاکہ ہمارا کشمیر آزاد ہو جائے حضرت اس وقت ہم آزاد کشمیر قانون سار اسیمبلی میں سپیکر چیمبرز کے اندر موجود ہے جہاں پہ سپیکر آزاد کشمیر قانون سار اسیمبلی جناب شاہ غلام قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے آپ ریفن ٹی وی چینلز پر اور ہمارے ٹی وی چینلز پر بھی کو دیکھتے ہیں آج چونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے انٹر میں بتایا کہ بڑا اہم دن ہے جب ہم قانون سار اسیمبلی کی حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ تاثیر سب سے اہم دن ہے چونکہ اس دن اس 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 مقاصد جیسا کہ کشمیر قوز کو زندہ رکھنے اور پھر اس کے ساتھ آزاد کشمیر جو بہت بڑی تعداد میں بہت بڑی آبادی ہے بہت بڑا علاقہ ہے اس کے عوام کی فلاہ بیبود کیلئے کام کرنا تو ہم سپیکر صاحب سے جو مختلف پارلیمانی امور ہیں اس حوالے سے ہم پوچھیں گے پہلے تو آپ کو مبارک بات آج ایک اور یوم تاثیس منا رہے ہیں ہم اور یقینی طور پر یہ وہ دن ہوتا ہے جس میں ایک تو تجزید اہد کی جاتی ہے جس عمل کے لئے اسمبلی وجود میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف ان خامیوں کی نشان بھی کی جاتی ہے جن کو overcome کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی جو اس سے پہلے اچیممنٹ سے ان کا بھی تذکرہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں اوورال چوبیس اکتوبر کی تحریکی آزادی کشمیر اور آزاد جمعہ کشمیر کی جو تاریخ ہے اس میں چوبیس اکتوبر کی کیا اہمیت ہے آپ کی آپ کے نکتے نظر سے سب سے پہلے تو ہم بتائی چوبیس اکتوبر کی اہمیت اس طرح ہے کہ مہاراجہ جو ہے جب سری مہارج سے بھاگ کر جمعہ جا رہا تھا اس وقت وی پی میں نے ان کے پاس پہنچا اور انہ کہا کہ ہندوستان کے ساتھ اضاف کر لیں اس نے ایک فراد لنڈ ڈاکومنٹ پہ دسخت کی ہے جو آج پانچ اگرس کے اقدام کے بات ثابت ہو گیا کہ جن لوگوں نے یہاں سارے علاقے کے لوگوں نے جب جد جہد آزادی شروع کی مہاراجہ فوج کے خلاف حکومت تشکیل سرزا محمد ابراہیم خان اور دعویہ ہم نے یہ کیا کہ یہ ساری حکومت ہے یہ مہاراجہ کے متبادل حکومت ہے آپ کشمیر کے بات جو بھی خیصلہ کرنا ہو اس کے لیے ہم سے بات کی جانے چاہیے مہاراجہ کو ہم نے اوست کر دیا اس کو ہم نے نکال دیا اب ہماری حکومت ہے یہ اس طرح سے یہ حکومت جس ڈاکومنٹ کا آپ نے ذکر کیا انڈیا اس ڈاکومنٹ کو کبھی پروف ہی نہیں کر سکا اس ڈاکومنٹ کا جس کے اوپر کشمیر کے حوالے سے انڈیا نے کبھی سامنے نہیں آسکا اور دوسری جانے میں سے پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں کہ ستاسی فیصت سے زائد آبادی جس میں مسلمان بستے ہیں اور جب 1947 کے اندر جب یہ ڈیسیل لیا گیا تو اس میں بات بڑی واضح تھی کہ کشمیر نے ایک آزاد ریاست کے طور پر یا پھر پاکستان کے ساتھ حلاق کرنا ہے اور زائی بات تو اس وقت آبادی کا جو تناسب تھا وہ بھی اس کے اندر اتفاق رائے کا پہلو ہر جگہ پہ ہمیں نظر آیا خاص طور پر بنیادی جو کشمیر کاظ ہے اس کو لے کر لیکن ہم جب اہد حضر کی بات کرتے ہیں تو اس میں کچھ ہماری جنللسٹک کمیونیٹی کی مطابق بھی کچھ وظاہر ہمیں لگتا بھی ہے کہ کچھ تضادات موجود ہے چاہے وہ political affiliations کی بنیاد پہ ہیں یا پھر اپنے ذاتی مفادات کی بنیاد پہ سیاسی وابستیوں کی بنیاد پہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ بنیادی طور پر ایک متحد اسمبلی نہیں ہوگی تو اس سے کشمیر کاؤز دنیا میں نہیں ہو سکے گا جس طرح سے ہونا چاہیے اس پہ کیا روشنی ڈالنگ آپ پہلی بات یہ ہے کہ کہ اسمبلی تو متحد اسمبلی میں کیا یہ جمہوری پروسس کا حصہ ہے حضب اقتلاف نہ ہو تو اسمبلی کا بیمانی سے ہو جاتی اس کی پروسیڈنز بیمانی ہو جاتی لیکن حضب اقتلاف اور اقتدار ہو جو اسمبلی سے باہر بھی ہیں مسئلہ کشمیر کے اوپر پوری اعزاد کشمیر مغزا کشمیر کے عوام ایک یرجان ایک ہی موقع پر قائم ان کا کوئی اقتلاف واپس میں نہیں اس لئے کوئی اس میں بہران کی بات نہیں ہونی شاید قانون سازی کے حوالے سے کیا اچیومنٹس ہیں اس اسمبلی کی جو ہم مجموعی طور پر تاریخی پس منظر میں بھی بات کرتے ہیں کیونکہ آپ کوئی اسمبلی رپیزن کرتی ہے جو بہت چیلنجنگ ہے جو جو حالات زندگی ہے لوگوں کے لئے روزگار کے مواقع پیدا کرنا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے جو یہاں پہ نہیں ہے ان کو دور دراز علاقوں میں جانا پڑتا ہے تو اسٹوریکل پرسپیکٹی میں قانون سازی کی لحاظ سے کیا تاریخ ہے کیا اچیومنٹ سے جو آپ ہمیں بتا سکتے سکتے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آزار کشمی کانون ساز اسمبلی جو ہے اس کا وجود یہ نینٹی سیمیٹی میں آئے اس سے پہلے یہ مختلف سسٹم تھا آزار کشمی میں اور آئین نینٹی سیمیٹی فور کے بعد یہ پارلیمانی نظام ہے اس سے پہلے صدارتی نظام تھا اس کے تحت اسمبلی تھی جو صدارت نظام میں کام کرتی اس میں جو اسمبلی ممبر ہوتا تھا وہ وزیر نہیں بن سکتا سیمیٹی فور میں پھر یہ بنا اور اس میں کونسٹوٹوشنل ڈیولپمنٹ ہوتی رہی آئین سازی میں تو صرف کہ سکتا پاکستان کی کسی صوبائی اسمبلی سے زیادہ کانون سازی کسی اسمبلی نے کی ہے تو اسمبلی ہے ہمارے پاس کوک پراسسس ہے ہمارے لوگ فوری ترپس میٹنگ اس کے اوپر بحث ہو رہی تھی اور اس کو وزیر صاحب کو وقت لینا پڑا کہ میں اس میں آپ کو دوسرے دن جواب دوں گا تو اس طرح سے اسمبلی لائیو ہے اور زندہ لوگوں کے اسمبلی ہے اور یہاں پہ کانون سازی جو ہے اس پہ بڑی نوک پلک دوست کر کے عمومی طور پر جو مرکز یعنی پاکستان کے اندر جو پولٹیکس ہوتی جو کی زاری بات پارٹی بنیادوں کے اوپر جو آخری انتخابات ہوئے اس کا اثر زاری بات یہاں پہ بھی آتا ہے چاہے وہ پارٹی الیکشن کے حوالے سے ہو اس کا ایک بار امپیکٹ ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے اس امپیکٹ کو دیکھتے ہوئے جو پشلی گورنمنٹ کا موڈل تھا پاکستان کے اندر اسلامباد کے اندر وہ انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ تھا ایک تو آزاد کشمیر کے اندر ہم نے انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے کافی پروجیکٹ دیکھیں کام ہوئے لیکن اس کے ساتھ جو موجود ہے سٹنگ گورنمنٹ ہے آزاد کشمیر کی اس کا ایک موٹی یہ بھی تھا کہ انہوں نے کرپشن کے خلاف مجھے اپنے طور پر آپ کی اسیمبلی نے آپ کی گورنمنٹ نے کام کیا ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے پہلے معاملات ہوئے ان کو بھی فوکس کرنا چاہیے ایک اکاؤنٹ بیلیٹی کا ایک اچھا سولیڈ پروسس ہونا چاہیے آپ کی گورنمنٹ کے اندر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی کرپشن روکنے سے دوسرے کی کرپشن تو برائیاں ہم ڈھونتے رہیں اور اپنے آپ کو کنٹرل نہ کریں تو وہ سب سے پہلے تو ہمارے دور میں کوئی کرپشن کا کوئی اسکنل سامنے نہیں جو بھی کرپشن کی بات کرتے ہیں جو بھی کوشش کرتے ہم اس کو فوری طور پر پکڑتے ہیں اور ہمارے کسی وزیر وزیر آزم کسی پہ کوئی ازام نہیں لگا سکتا ہم سے سیاسی پوائنٹ ویو سے ہمارے اختراب بات کرتے ہیں لیکن کرپشن کا ازام نہیں لگا پا یہ تو ہر کی گورنمنٹ کی ہوں پچھلے جو بہت سارے لوگوں کے ساتھ بیو جو کام کر رہے لیکن جو اخبارات اور میڈیا پر لاکے ایک ہیجان بھی کیفیت نہیں پیدا کرنا چاہتے ہیں جو پروسس ہے وہ پولیٹیکل رکمائزیشن مجھے نہ بلکہ جسے کرپشن کی ہے کام کر رہے بنیادی فوکس کیا ہے اس اسمبلی کا اس حکومت کا ایک تو کشمیر کواس کو بھی میں آتا ہوں اس پہ بھی میں آپ کی حکومت کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کشمیر کے عوام کی بنیادی ضروریات کو لے کر اس اسمبلی کا اس گورنمنٹ کا فوکس کیا ہے جس کو آپ سپیکر لید کر رہے ہیں میاری صحافت کا باوقع روز نامہ جہان پاکستان لاہور اسلام آباد کراچی اور ملتان کے بعد پہلوانوں کے شہر گجرانوالا سے بھی اشارت کا جل آغاز کر رہا ہے واہ چاہم پہگی موسیقی میاری صحافت کا باوقع روز نامہ جہان پاکستان لاہور اسلام آباد کراچی اور ملتان کے بعد پہلوانوں کے شہر گجرانوالا سے بھی اشارت کا جل آغاز کر رہا ہے موسیقی 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 پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس دیکھنا ہوتا کسی کے لئے کسی بھی علاقے کے لئے اس کی ورائے آمدن کس میں ہو سکتے لوگوں کو کس میں فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا سب سے پہلے ہم نے ہائی ویز کے قیام جو ہمارے پورے آزار کشمی رہا ہائی ویز ہیں آج انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ہائی ویز ہم نے بنانے میں ہم کامیاب ہوں آج جہاں پہ کوئی کوٹلی سے نکلتا تھا اس کو مزفر آباد آنا ہوتا تھا پہلے کوٹلی سے وہ اسلامباد جاتا تھا اور وہاں راب کیام کرتا تھا دوسرے دن مزفر آباد آتا تھا اور اس کو آج سے دس گھنٹے لگتا تھا آج وہ چار گھنٹے میں کوٹلی سے اس کو اسلامباد نہیں جانا پڑتا وہ سیدھا اندر اندر سے جر رولا کوٹ کے والے راستہ سے یہاں چھا گھنٹے اس لئے ہم نے چھ گھنٹے جو وقت انسان کے زندگی ٹھولنگ کا ہم نے بچایا دوسری بات ہے کہ ہم نے ہیلتھ فیسلیٹیز جو ہے ہیلتھ فیسلیٹیز میں امرجنسی جو ہے وہ فری کر دیا اور تمام جہاں ہسپٹل جسرک ایڈکوارٹر ہسپٹلز میں امرجنسی ٹیچرز اور لیکچر آر یہ سارے کے سارے ہم نے نٹی ایس پہ کر دی اس سے ہمیں سیاسی دانوں کے ازام نہیں لگتا اور دوسرا یہ ہے کہ امرجنسی برکی ہوتا ہے ہم نہیں دیکھتے کہ یہ کس سیاسی جماعت سے اس کی واپستگی ہے ہم کہتے ہیں جو ہمارے پاس لائک ہے جس مرضی سیاسی جماعت کو اس کو اس لئے کہ جب لائک لوگ ہوں تو نظام ہکم بہتر چلیں یہ سیاسی شعور ہوتا ہے سیاسی شعور لوگوں کے اندر بڑا ضروری ہوتا کشمیر کے اندر کشمیری شہریوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے یا اپنے کسی مٹی کا رنگ ہوتا یہاں سیاسی شعور بہت ہے لوگوں میں لوگ بڑا سمجھتے ہیں پولیٹیکل میٹرز کو اس کو لے کر یہ پولیٹیشن کے لئے جنرل کوئسن میں آپ سے کروں یہ کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے جب آپ سیاسی شعور رکھتا ہے وہ آپ کو اکاؤنٹیبل بھی تھہراتا ہے یہ کتنا چیلنجنگ ہے ایک میں خوش ہوتا ہوں مجھے سب سے زیادہ تکلیف یہ ہوتی ہے صبح سے شام تک میں لوگوں میں گھرا رہتا ہوں میری اپنی personal life کوئی نہیں رہ گئی لیکن میں اس جگہ پہ خوش بھی ہوتا ہوں کہ ایک عام غریب آدمی اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے مجھ تک پہنچنے میں وہ تک آتا ہے مجھے اپنی بات بتاتا ہے میں کر پاتا ہوں اس کا کام یا نہیں کر پاتا ہوں یہ الگ ڈیبیٹ لیکن وہ مجھ تک پہنچتا ہے اور یہ سیاسی نظام کی سب سے بڑی کامیابی ہے آزار کشمیر میں آپ کسی وزیر کے پاس چلے جائیں سیکرٹریٹ میں چلے جائیں کسی منسٹر کے پاس چلے جائیں وہ موجود ہے وہ آپ کو مل لے گا اس کے لئے بہت بڑی اپائنمنٹ یہ پرانا چکر تھا کشمیر اس لیے سیاسی طور پر آگے نکل گیا کہ یہاں پہ جو بہت سٹرونگ ہے آخری سوال میرا آپ سے جیسا کہ کشمیر اسمبلی کا بنیادی مقصد تحریک آزادی کشمیر کو جلا دینا ہے اس کو آگے بڑھانا ہے اور کشمیر کو نہ بات بات ہمیں ہندوستان کی میڈیا تو پاگل پم کی میڈیا ہے ہمیں ہندوستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور ہمیں تو خوشی ہے کہ وہ اس راستے پہ چل پڑے ہیں جس راستے پہ ان کو تباہی ہونی ہے ہمیں ان کے راستے پہ نہیں چاہینا ہمیں تو شہور کی بات پاکستان کی افواج آزار کشمیر کو ڈیفینڈ کرنے کے پوری صلاحیت لگت تو اس لئے ہمیں تو اس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ ہے دوسری بات یہ ہے کہ تہذی کے آزاد کشمیر کے لیے جو کچھ ہمارے بات میں ہے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں لوکلی کرتے ہیں پاکستان کی سطح پر کرتے ہیں بین ورحق سطح پر کرتے جو ہم کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں تک ہم اپنے بات پہنچا سکیں ہم نے آزار کشمیر میں کوئی پابند نہیں رکھی ہوئی کون آسکتا نہیں جو بھی آپ کے انٹرنیشنل ٹوریس بھی آسکتے جس کو ٹوریس ٹوریس ہے وہ آجائے آزار کشمیر جہاں مرضی ہے جا سکتا ہے اس کے لئے کو خاص انتظام بھی آپ نے کیا جو ویزا پالیس میں نرمی کیا انٹرنیشنل ٹوریس بھی آسکتے ہمارے پاس ٹوریزم پولیس ہے جو آزار کشمیر انٹر کرتے ہیں ٹوریزم پولیس اس کی پوری دنیا کے اندر تو آپ کا جو پبلک ریلیشننگ دیپارٹمنٹ ہے آپ کے دی جی پی آر سے ہماری بات ہوئی اس میں کوئی مربوط پالیسی موجود ہے پروجیکشن کی جائے پاکستان کی مختلف جگہوں ان کو انوال کر تاکہ لوگ پتہ چلے کہ کس خوبصورت جگہ ہے کشمیر کے اندر اسے آپ کو بڑا ریولیشن ریٹ ہو سکتا یہ بات ٹھیک ہے لیکن ہم کوئی پورا من علاقے میں رہتے نہیں ہمارا پرابلم ہے کہ جہاں پہ بھی خوبصورت علاقے ہیں وہ سیسوائے لائن کے ساتھ ہے اور سیسوائے لائن پہ آپ نے دیکھا ہوگا کتنی فائرنگ ہوتی ہے جب بھی ہمارے پاس ٹوریزم شروع ہوتا ہے اس کے باوجود ٹوریزم جو ہے وہ ہمارا ایک اچھا رہے اس پر ایک دومیسٹک ٹوریزم کو زیادہ بندہ پرموٹ کر سکتا شاہ صاحب بہت شکریہ شاہ غلام قادر صاحب کی بات آپ نے سنی سپیکر ہیں آزاد کشمیر قانون ساتھ اسمبلی کے اور انہوں نے اس اسمبلی کے مقاصد کے حوالے سے بتایا اور کافی عرصے تک جو کہ اس دمہدار پوزیشن کے پر موجود ہے تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آنے والے وقت کے اندر کس طرحے سے اس سارے عمل کو چلایا جائے گا پروسیجر اور پلان کیا اور اس کے ساتھ یقینی طور پر جو جمہوریت ہوتی ہے وہ پنکتی ہے آپ جمہوری اقدار میں رہتے ہو ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اور اختلاف ان کا کہنا تھا کہ جمہوریت کا حسن ہے اگر اختلاف رائے نہ ہو تو جمہوریت کہے کی اسمبلی کہے بارل آج جو میں تاثیر سے آزاد کشمیر قانون سال اسمبلی کا اور اس حکومت کا اور ہم بڑے خوش ہیں اسی طریقے سے یہ سارا پوسیجر آگے بڑے کشمیر تیرا حسن ہوا درد کی تصویر آسون ہے تیری آنکھ میں پیروں میں زنجیر وہ کہتے ہیں آزادی ناظرین مختلف لوگ خاص اور پہ کشمیر کے اپنے رہنے والے اس وقت تیری آزادی کشمیر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ نے ہمارے پرگرم میں جانا ہم نے کوشش کی کہ ہم یہاں ہر طبقہ فکر سے بات کریں اور اسے جاننے کی کوشش کریں کہ وہ اس وقت جس نہج پر تحریکی آزادی کشمیر پہن چکی ہے ان کے کیا خیالات ہیں اس کو کشمیر کا بچہ ہو یا بڑھا سیاست دان ہو یا سیول سوسائٹی کا کوئی ایک میمبر خاتون ہو یا پھر کسی بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک بات میں متفق ہیں کہ کشمیری آزادی سے کم کسی چیز پہ راضی نہیں ہوں گے اور آج کشمیر کے حوالے سے یوم کشمیر کے حوالے سے یوم تاثیز کے حوالے سے ہم جو میسج یا آپ اس آزاد کشمیر کی سرزمین سے لے کر نکل رہے ہیں وہ ہمیں اس کے سوار کچھ نظر نہیں آتا کہ چاہے دنیا کسی طور مطمئن کر پائے گی اس ہی سودے کے وضع کرنا چاہ رہی ہے جو مہا پہ جیموگرافک چین جاری مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد یہ بہت مشکل ہو جائے گا بھارت کے لیے اس مہم کو مزید روک سکے اور اس کے بعد کی آنے والے نتائج سے آنکھ چورا سکے سو آپ نے یہ پیگرام دیکھا سات دیائیاں تقریباً کشمیر کی آزادی کو ہو چلی ہیں اس تحریک کو اور یہ تحریک ابھی کئی رکھتی نظر نہیں آتی ہے اس پر ہم آپ کو اپ بنانے میں اور مزید موثر بنانے میں مزید مدد ملے گی اس میں بات کرتے رہیں گے مجھے تحریک اس نشست آزاد کشمیر کی اس زمین سے مضافرہ بات سے اجازت دیجئے آتی کسی اور پر میں ملاقات ہوگی اس وقت اللہ حافظ